بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسوں کے لئے میں اس کو لازم سمجھتا ہوں شیئر کرنا یہ بات آپ کے ساتھ اگر کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے مثال کا طور پر ایک بندہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ریاض سے سفر کر رہا ہے جدہ کے لئے یا تبوک سے سفر کر رہا ہے یا دمام سے سفر کر رہا ہے یا چاہے پاہے میں میں بولتا ہوں آپ خائل سے آرہے ہیں مدینہ شریف سے آرہے ہیں جدہ تب بھی بھائی اگر مثال تو طور پر تبوک سے آئے ڈھائی سو ریال آنے کے ڈھائی سو ریال جانے کا پانچ سو ریال تو کرائے ہی ہو گیا تو پچاس ریال تو ٹیکسی والے لیلتے ہیں بندہ شہر کے اندر ہی دروج جاتا ہے تو بھائی یہ تقریباً آپ بور رہے ہیں کہ چھ سو ریال کے اراؤن میں خاپی کر کے چھ سات سو ریال بندے کا آنے جانے کا خرچہ ہے وہ بھی اگر بندہ کسی کے پاس رات ٹھہرے کیونکہ اگر آپ تبوک سے آتے ہیں جدہ میں تو آپ کو رات ایک تو ٹھہر نہیں پڑے گی کسی نے کسی کے پاس تو پھر ہی آپ واپسی کا سفر کریں گے اگر نہیں بھی تو چھ سات سو ریال تو خرچہ ہوئی جاتا ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں جدہ بیسی یا پاکستان اچھا یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں بہت سے بھائی مجھے کمین پر پوچھتے ہیں بھائی سعودیلیہ پر میں پاکستانی بیسی کدھر کدھر ہے کتنے شہروں میں ہے ایک جدہ میں ہے ایک ریاض میں ہے دو پاکستانی بیسی ہیں ایک جدہ میں ایک ریاض میں ٹھیک ہے جی ہاں ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ مختلف شہروں میں جاتی رہتی ہیں اور اس کے مطلقہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں مثال کے طور پر ایک بند کے ہی کامیکس پائی رہا ہے اس نے خروج جانا ہے لیگل طریقے سے باعزت طریقے سے بولوں گا میں کہ یعنی کہ بھائی مجھے ٹائم بھی مل جائے خروج لگنے کے بعد اور میں اپنی شاپپنگ بھی کر لوں اور اس کے بعد میں اپنی ٹکل لے کر باعزت طریقے سے جاؤں نہ کہ جیل کے رستے ڈیپورٹ ہو کر اچھا آپ کو لازم ہے بیسی جانا پڑے گا ابھی میں اس کے مطلق اگر بات کرنے بیٹھ گیا کیسے جانا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا وہاں پر تو پھر بھائی ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کا یہ موضوع نہیں ہے اس کے مطلق میں بہت سے ویڈیو بنا کر شیئر کر چکا ہوں باکستانی امبیسی سے لائیو ٹھیک ہے اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی آپ میری جا کر وہ ویڈیو انجوائے کر سکتے ہیں مکمل تفصیل مکمل صورتہ بتا چکا ہوں میں اچھا جی اگر حروب ہے پھر بھی آپ آپ آؤٹ پاس بنا سکتے ہیں امبیسی کا تھوڑ لیکن لازم ہے لازم ہے آپ کو امبیسی جانا پڑے ہاں اگر امبیسی کی ٹیم آپ کے پاس پہنچ جائے تو پھر بندے کا خرچہ جو پانچ سات سو ریال میں نے آپ کو گنوا دیا آگے قرائوں کا اور آنے جانے کا وہ بجے گا بھائی پانچ سو ریال سات سو ریال کی اہمیت ہوتی ہے ہاں میں نے لاس ٹیم جب پاکستان اگر یہی بچتا ہے بندے کا تو بندہ ٹکل لے لیتا ہے جانے کی اپنی واپسی کی اسی انہی پیسوں کی تو برحال اکام ایک سپائر ہے گھرود جانا تب بھی اگر نیکل کفالہ کروانا پھر آپ کو کفیل ڈونڈ کا نیکل کفالہ کروا سکتے ہیں حروب ہے آپ نے آؤٹ پاس بنانا تب بھی ہے بیسی سے اور اس کے علاوہ آپ نے اگر نیکل کفالہ کروانا پھر لازم ہے بھائی آپ کا پہلے حروب ختم ہوگا اس کے بعد نیکل کفالہ ہوگا وٹسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید آپ نے اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو مجھے وٹسپ کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کمیٹ میں بھی میں رپلائی کر دوں گا اچھا جی بات نیوز کے مطلق کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں اوپر کے لکھا ہوا ہے کانسلر جنرل آف پاکستان جدہ اس طرف آپ کہیں بھی آپ آ سکتے ہیں جدہ میں آپ ہیں تو پھر تو آپ جدہ میں پاکستانی بیسی جائے گا آپ نے مدینہ کو سفر کرنا ہے تو مدینہ کے نزدیک تنی جتنے بھی علاقے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں مسئلہ مسائل کیا ہے پاسپورٹینو کروانا ہے خروج کے لیے پیپر جمع کروانا ہے حروب آؤٹ پاس بنوانا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ ہے کمپنیز وغیرہ کے اوپر کیس کرنا ہے یہ کمپنی سیلرین دے رہی ہیں ان سے انفرمیشن لے کر لیں یار مل کر آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے مجھ سے بھی بہتر گائیڈ کر دیں گے بہرحال ٹائم کی مطلق یہ ہے جی کہ فرائیڈے آٹھ دسمبر اور ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے آرہ بجے تک اور شام کو ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک اگر سیچڈے کی بات کریں یعنی کہ نو دسمبر کی بھائی تو اس دن یہ ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک بیٹھیں گے اور ان کا جو مقام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جی ہوتل دارل اجیال یہاں یہی پر بیٹھتے ہیں ہر دفعہ دارل اجیال بلڈنگ نمبر ہے اکتیس تیس اور ڈسٹرک المدینہ المنورہ کانٹرک نمبر بھی نیچے لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی ٹیکسی والے کے بولیں گے ہوتل دارل اجیال تو وہ بھائی آپ کو وہی پر پہنچائے گا یہ مشہور امرو فوٹل پاکستانی بیسی کی ٹیم یہی پر بیٹھتی ہے تو مدینہ المنورہ کے نزدیک تینے آپ کہیں نہیں ہے مدینہ میں ہے تو ان سے جا کر مل سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ان سے شیئر کر سکتے ہیں